دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈبلی ڈبلی کے بارے میں ڈبلی ڈبلی اس وقت پوری دنیا کے ایک ایسا انٹرٹینمنٹ شو ہے جسے بہت ہی جوش و جذبے اور لگن کے ساتھ دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے چند سال پہلے کوئی بھی ایسا ریسلر مجود نہیں تھا جو پاکستان کی نمائدگی کرتا لیکن دوہزار سولہ کے آخر میں پاکستان کے نوجوان نے ڈبلی ڈبلی میں قدم رکھا جس کا تعلق شہر کاج کراچی سے تھا اس وقت اس نوجوان کی عمر 30 سے 31 سال تھی اور اس نوجوان کا نام تھا مصطفی علی مصطفی علی نے ڈبلی ڈبلی میں قدم رکھتے ہی کہ ایک پاکستانی ریسلر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مصطفی علی کے بارے میں کچھ ایسا جانیں گے جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو مصطفی علی کے بارے میں بہت کچھ جانے کو ملے گا چلے تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مصطفی علی کا ریل نیم عدیل عالم ہے دوستو عدیل عالم 28 مارچ 1986 کو کراچی میں پیدا ہوئے عدیل عالم کے والدین کا تعلق شہر قائد کراچی سے ہے دوستو ان کے والدین نے اسی کی دہائی میں پاکستان سے امریکہ ہجرت کی تھی یہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں روزگار کی تلاش میں پاکستان سے امریکہ آئے تھے عدیل نالم نے اپنی اتدائی اور عالی عالی تعلیم امریکہ سے ہی حاصل کی مصطفی علی کو شروع سے ہی ریسلنگ دیکھنے اور کھیلنے کا بہت شوق تھا مگر یہ اپنے گھر کے حالات کو بھی جانتے تھے اور چاہ کر بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے دوستو اس نے اپنی کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شکاگو کی پولیس میں اپلائی کیا مصطفی علی کی جسامت کو دیکھ کر شکاگو کی پولیس نے انہیں سیلیکٹ کر لیا دوستو مصطفی علی نے اپنی شوق کو پورا کرنے کے لیے سرکل انڈیپینٹنٹ میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا یہ دوزار تیرہ کا سال تھا دوستو پاکستان کے اس ریسلر نے اپنا ڈیبیو کیا دوستو مصطفی علی کی وجہ سے ہیوی ویڈ چیمپین بھی رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مصطفی علی دیگر پرموشن میں بھی حصہ لے چکے ہیں جس میں بھی امریکہ ریسلر فری لانس ریسلر کابلے ذکر ہیں دوستو سرکل انڈیپینٹنٹ میں اپنا لہوہ منوانے کے بعد ان کا اگلہ ٹارکٹ ڈبلی ڈبلی ای تھا ڈبلی ڈبلی اپنی فین فالوین کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا یہ دوزار سولہ کا سال تھا جس میں مصطفی علی دیگر کی زندگی اچانک تبدیل ہو گئی دوستو مصطفی علی دیگر کی ریسلنگ میں سیلیکٹ کیے گئے جس میں ایک ریسلر جس کا ویزے کا مسائل کی وجہ سے ریسلنگ میچ میں شامل نہ ہو سکا اور جس کی جگہ مصطفی کو دی گئی مگر بدقسمتی سے 20 جولائی کو پہلے ہی راؤنڈ میں انہیں باہر کر دیا گیا ان کا پہلا راؤنڈ کچھ اچھا ثابت نہ ہو سکا دوستو سترہ اگست کو مصطفی نیکسٹی ٹیم میں نظر آئے دوزار سترہ کے آخر میں ان کو ڈبلی ڈبلی کی بڑے پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا دوزار سترہ میں ان کو اور بھی میچز میں کھیلنے کا موقع دیا گیا اس کے علاوہ ان کے رینگ رینز میں مصطفی علی کے ساتھ ساتھ آٹو بھی قابل ذکر ہیں جو کہ کافی مشہور بھی ہے اگر ان کی فیزیکل میئرمیٹس کی بات کی جائے تو ان کا وزن تقریباً تیراسی کلو گرام اور ان کی ہائٹ تقریباً پانچ فیٹ آٹھ ہنچیز ہے دوستو مصطفی علی ایک شادی شودہ ہیں اور ان کے دو بچی ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں